السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ دوستوں کا بھی وارس اپ آیا میرے پاس میں اپنے دوا خانے پہ موجود تھا وہ کہنے لگے جی حقیم صاحب ایک دو مولوی ہے جو آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا ایر کیا باتیں کر رہے ہیں تیرے آپ کا جو پروگرام ہے اسلام کی عدالت اس کے اندر جو خواتین آتی ہیں اپنے کردار کو ادا کرنے کے لیے ایکٹنگ جو کر رہی ہیں اس پروگرام کے اندر تو اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا ہے اور آپ کی اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں اور آپ کی اوپر باتیں کی ہیں میں نے کہا ایر کچھ باتیں مجھے بھی بتاؤ کہ کیا انہوں نے باتیں کی ہیں کہنا لگے جی وہ باتوں کے اندر کہتے ہیں کہ جی آپ کو مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے اس لیے آپ اپنے شوق کے اندر جو ہے وہ خواتین کو بلا رہے ہیں اور اس طرح کا جو ہی بولی وڈ کے مقابلے میں آپ کو ہی اپنی بولی وڈ اور ہولی وڈ سے متاثر ہو کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں میں نے کہا یار یہ بولی وڈ اور ہالی وڈ کیا ہوتا ہے تو کہنے لگے یہ فلم کی انڈسٹری ہے غالباً بولی وڈ انہوں نے کہا جی انڈیا بمبئی کی کوئی انڈسٹری ہے اور ہالی وڈ جو ہے وہ امریکہ یا ان کی بریٹش ان کی کوئی انڈسٹری ہے تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ مجھے دو خود ہی نہیں بتا ہالی وڈ اور بولی وڈ ہوتا کیا ہے تو جن مولوی صاحب نے بولی ورڈ اور ہولی ورڈ کی فلمیں دیکھی ہوں گی تو یقیناً ان کو معلوم ہوگا کہ بولی ورڈ اور ہولی ورڈ کیا ہوتا ہے تو جب میں نے دیکھی نہیں تو مجھے تو اس کا بھی نہیں معلوم کہ ہولی ورڈ اور بولی ورڈ کیا ہوتا ہے تو یہ تو آپ ان مولوی صاحب سے پوچھیں جو ہولی ورڈ اور بولی ورڈ کے دلدادہ ہیں جو وہاں کی فلمیں دیکھتے ہیں اور نجانے اس نے مجھے بتایا کہ ہولی ورڈ کی جو فلمیں ہوتی ہیں ہیں وہ تو بڑی یعنی گندی گندی فلمیں بھی وہ بناتے ہیں تو میں نے کہا پھر یقیناً انہوں نے دیکھی بھی ہوں گی جب بھی ان کو ہالی وڈ اور بولی وڈ پتا ہے تو میں تو کوئی وڈ نہیں بنا رہا میں تو کوئی وڈ نہیں بتا بنا رہا مجھے تو معلوم نہیں کہ ہالی وڈ بولی وڈ کیا ہے میں نے تو سمپل ایک پروگرام تشکیل دیا جس کا نام ہے اسلام کی دعالت اچھا میں اتنی لمبی پنچائتوں کے اندر پڑھنا بھی نہیں چاہتا چونکہ جس نے بولنا ہے وہ بولتا رہا ہے مجھے جو کرنا ہے وہ میں کرتا رہوں گا آپ کو صحیح لگتا ہے آپ دیکھیں نہیں صحیح لگتا آپ نہ دیکھیں مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس چیز کی کیونکہ میں آپ کی لئے کام نہیں کر رہا میں اللہ کی رضا کیلئے کام کر رہا ہوں اور جو لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کو آگے شیئر بھی کر رہے ہیں وہ آگے پھیلا بھی رہے ہیں جن کو اپنے گروپس کے اندر برا لگتا ہے وہ مجھے گروپ سے ریموف کر دیں مجھے کوئی ایشیو نہیں ہے تو باقی یہ پیٹ پیچھے باتیں کرنا اور اس طرح کی معاملات کرنا یہ کچھ علماء کے شایان شان نہیں ہے اصل میں یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی علماء ہیں جو پہلے باتیں کرتے ہیں بعد میں سب کچھ اکے کر دیتے ہیں تو بہت سارے علماء اکرام یعنی ان ایک دو مولویوں کی وجہ سے میں سارے علماء اکرام کی تو بات ہرگز نہیں کر رہا اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ بہت سارے علماء اکرام پورے دنیا بھر سے مجھے باقاعدہ اس پروگرام اسلام کی عدالت کے لیے آہ حوصلہ افضائی کرتے ہیں شاباش دیتے ہیں کہ بہترین کام آپ کر رہے ہیں چونکہ وہ سمجھدار علماء ہیں وہ سمجھدار ہیں اور ایسے بے وقوف کے جنہوں نے کچھ باتیں کی ہیں میں تو نہیں جانتا ان کو کون لوگ ہیں لیکن جو بھی لوگ ہیں کام بے وقوفی کا کر رہے ہیں چونکہ یہ جو ٹانگے کھیشنے والا کام ہوتا ہے نا یہ وہی کرتا ہے جس کے پاس اپنا کوئی کام نہیں ہوتا تو الحمدللہ میرے اپنے بہت سارے کام ہیں جس کی وجہ سے میں ایسے لوگوں کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا لیکن مجھے دوستوں نے مجبور کیا کہ آپ بات کریں تو بات یہ یہ لوگ سارے وہی کام کریں گے جو جن کو پہلے یہ برا کہتے رہیں گے یعنی شروع میں برا یہ برا وہ برا ڈاکٹر زاکر نائٹ حفظ اللہ اللہ ان کے حفاظت فرمایا بھی پاکستان بھی آ رہے ہیں شروع کے اندر جب وہ کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے آئے تو بہت سارے لوگوں نے ان کی بھی مخالفت کی یعنی میں ان کی بات نہیں کر رہا جو جن کے عقیدہ درست نہیں ہے جن کے عقائد درست ہیں انہوں نے شروع کے اندر ڈاکٹر زاکر نائٹ صاحب کی بڑی مخالفت کی اور بڑی باتیں کی یہ کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے کون سا اسلام پھیلا رہا ہے انگریزوں کا لباس پہن کے کون سا اسلام پھیلا رہا ہے لیکن آج انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائٹ کی صلاحیتوں کو محسوس کر لیا اور ماننے پر مجبور ہوئے کیونکہ ان جیسے جو مولوی ہیں وہ تو یعنی مسلمانوں کو ہی آپس میں مسلمان کرنے پر تلے ہوئے ہیں ڈاکٹر زاکر نائٹ نے کافروں کو مسلمان کر دیا یعنی سیکڑوں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ایک تو ان پہ اعتراض اٹھا کوٹ پینٹ ٹائی یہودیوں اور کافروں والا لباس پہن کے کون سا اسلام غالب کرے گا کون سا اسلام کی دعوت دے گا دوسرا اعتراض یہ اٹھا کہ جناب ٹی وی یہ وہ یہ تو حرام ہے تصویریں کچھانا ویڈیو بنانا یہ تو حرام ہے آج جناب یاری ڈاکٹر زاکر نائٹ کو قبول بھی کیا اور باقاعدہ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کیا لیکن بات یہ کہ بعد میں عقل آتی ہے تو آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑی دیر سے سمجھتے ہیں اسلام کی عدالت کے مقاصد پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ بہت ہی اللہ کے فضل سے یہ ہٹ پروگرام ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میرے اپنے پاس سے فیس بک اور ٹک ٹاک ہوگارہ سے یہ ملینز کے اندر جا چکا ہے اور یہ بھی اللہ گواہ ہے کہ کئی لوگوں نے مجھے دکھایا کہ ہمارے پاس سے بھی ملینز میں جا چکا ہے اگر میں کہوں کہ ایک مہینے کے اندر یہ پروگرام دس ملینز کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں تو یہ بلکل غلط نہیں ہوگا کوئی مبالغہ رائی نہیں ہوگی جس کو ثبوت چاہیے وہ میرے پاس آئے میں دکھاتا ہوں اور یہ بھی میں دکھاتا ہوں اللہ کو گواہ کر کے دکھاتا ہوں کہ کتنے لوگوں نے مجھے کہا دکھایا میسج کیا واتس اپ کیا آہ کمنٹس موجود ہیں کہ آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے ہماری آہ اصلاح ہوئی یعنی اقائد کی بھی اصلاح ہوئی ایک بندے نے کمنٹ موجود ہے آپ آئیں گے میں دکھاؤں کو بعد میں نے اس سے رابطہ کیا اور اس کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے جو ہے جناب اتنے اچھے کمنٹ کیے کہہ لگا میں شرکی دلدل میں پڑا ہوا تھا میں بدات و خرافات کے اندر موجود تھا آپ کے پروگرام کی وجہ سے میں اپنی میں نے اصلاح کی تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ایک اصلاحی پروگرام میں اس میں معاشرتی پہلو پر بھی بات کی جائے گیا اور اس کے اندر خواتین کو اگر بلالیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ بہت سارے ہمارے علماء ایسے پروگرام میں جاتے ہیں جہاں ہوسٹ خاتون ہوتی ہے میں خود گیا ہوں کئی بار گیا ہوں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ہم بطور مہمان کہیں پر ایسے پروگرام میں چلے جائیں ٹی وی پروگرام میں جہاں خاتون ہوسٹ ہوتی ہے تو مسئلہ نہیں ہے اچھا اسی خاتون کو ہم اپنے پروگرام میں کریکٹر کے لیے بلالیں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے معاشرتی مسائل کے اندر وہ بھی ایک طریقے کے اندر کہ وہ یعنی جو سر اس کا ڈھکا ہوئے سینہ اس کا ڈھکا ہوئے تو اس پر آپ خام خائی کے اندر اعتراضات خام خائی کے اندر باتیں یعنی وہ ٹانگیں کھیشنے والی جو کیفیت ہیں اس سے آپ باز نہیں آتے لیکن جو اپریشیٹ کرنے والے لوگ ہیں اللہ جانتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہیں یہ دو چار اگر ٹانگیں کھیشنے والے ہیں کیچڑ اچھالنے والے ہیں تو اپریشیٹ کرنے والے تائید کرنے والے کہ پروگرام بہترین جا رہا ہے بہت سارے ہیں تو میں بہت ساروں کے لیے ان دو تین کی آرہا کی کوئی میرے نزدیک اہمیت نہیں ہے آپ نے اس سے زیادہ بولنا ہے آپ بولتے رہے آپ کا کام بولنا ہے میرا کام اس کو اگنور کرنا ہے ہاں آپ کرتی جو آپ کے ذہن کے اندر ہے جو آپ کے اندر بغض اداوت اگر بھری بھی ہے تو وہ آپ نکالتے رہیے اللہ آپ کو اسی میں خوش رکھے تو بات یہ کہ کل کک یہ ویڈیو کو بھی گناہ کہتے تھے جناب یہ تصاویر کو بھی گناہ کہتے تھے آج یہ خود ویڈیو بھی بنواتے ہیں تصاویر بھی کچھواتے ہیں اگر کسی خاتون کو طریقے کے ہلیے کے اندر چونکہ دیکھیں کسی بے پردہ کسی با پردہ عورت کو میں نے اپنے شو کے اندر لاکے بے پردہ نہیں کیا وہ عورت جو کل باہر بھی بے پردہ تھی اسی بے پردہ عورت کو بھلا کے بلکہ طریقے کا گیٹ اپ جہاں تک وہ کر سکتی تھی اس کا سر ڈھکوایا اس کا جناب سینہ ڈھکوایا طریقے کا ہلیہ کیا اس کے اندر اسی بے پردہ عورت کو جو باہر بے پردہ تھی یہاں پر وہ جناب علی یہاں پر بھی ہم نے اس کو کوئی ایسا وہ نہیں کیا کہ جناب اس کا ہجاب جو پہن کر آئیے اس کو اتروا دیں بلکہ ہجاب اس کو پہنوایا ہے بہرحال جہاں تک پردے کی باتیں پردہ تو میری نظر میں یہ تو خیر نہیں ہے کہ وہ جس میں چہرہ کھلا ہوا ہو ہاتھ پاؤں آنکھیں کھلی بھی ہوں میں تو اس پردے کا قائل ہوں جو بالکل عورت کو چھپا لے جلباب کی جو دیفنیشن جو تعریف ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی چادر جو عورت کو سر کے پاؤں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپا لے جو صاف فرما رہے ہیں جو بول رہے ہیں ذرا ان کی عورتوں کی حالت بھی دیکھ لی جائے گا اکثر ان میں سے پردہ جو کیوی ہوتی ہیں جن کو یہ پردہ دار کہتے ہیں اپنے گھر کی خواتین کو ان کی آنکھیں بھی کھلی ہیں ہاتھ بھی کھلیں پاؤں بھی کھلیں تو بھائی بہت سارے علماء کے نزدیک پھر یہ بھی پردہ نہیں ہے اگر آپ اس کو بے پردہ کی کہہ رہے ہیں تو بہت سارے علماء کے نزدیک یہ بھی پردہ نہیں ہے جس میں آنکھیں کھلی ہو جس میں ہاتھ کھلی ہو جس میں پیر کھلی ہو آپ خالی یہ جو ڈاکو پردہ یہ کرا کے سمجھ رہے ہیں کہ پردہ کرا لیے نہیں بہت جب آپ کے نزدیک چہرے کا کھلا ہونا پردہ نہیں ہے تو ان کے نزدیک ہاتھ پاؤں آنکھوں کا کھلا ہونا بھی پردہ نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپا لیں تو بات یہ کہ اپنی سوچ کو آپ دوسروں پر مسلط نہ کیجئے خود اچھے کام کرتے رہی ہے اور اگر کوئی بندہ اپنا کوئی اچھی ایکٹیوٹی پیش کر رہا ہے اپنی صلاحیتیں اس کے اندر لگا رہا ہے تو اس کی تانگیں کھیچی مت اس کی صلاحیتوں کو زنگ مت لگائیے اللہ کی توفیق سے اسلام کی عدالت بہترین جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جا رہا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ایسے یعنی پروپیگنڈے کرنے والے لوگ ہیں باتیں بنانے والے لوگ ہیں ان کے پاس باتیں کرنے کو ہیں کام کرنے کو کچھ نہیں اللہ کے فضل سے اب تک ٹی وی کے اوپر کام کیا ٹھیک ہے جی اس کے اندر وہ کام کیا اللہ کی توفیق سے میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایسے بے وقوفوں کو جواب دینے کے لیے آپ کے پاس مواد موجود ہو ایسا کام کیا اب تک کے اوپر کہ ان میں سے کسی کی سوچ بھی نہیں ہوگی اللہ کی توفیق سے وہاں پر مسلک کو پورا پروموٹ کیا پورا وہاں پر ایک ایک چیز عقائد کی حوالے سے بلکل کھل کے بیان کی اور باقاعدہ طور پر نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹریڈیوز کرایا دکھایا کہ اگر نماز پڑھنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھو یہ طریقہ ہے دوسرا عقیدہ توحید مسلک کی پروموشن مسلک کس طریقے سے لوگوں کو وہ لوگ کے جو جانتے نہیں ہیں بات سمجھئے گا میری ایک ہے ہمارا اپنا ٹی وی چینل ٹھیک ہے وہ اپنے ٹی وی چینل کی اوپر اپنے ہی لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پرائے نہیں جس طرح مدنی چینل کو میں کبھی نہیں دیکھوں گا نہ اپنے بچوں کو دیکھنے دوں گا میری بات سمجھئے گا اگر آپ سمجھدار ہیں میں مدنی ٹی وی اپنے بچوں کو نہیں دیکھنے دوں گا ٹھیک ہے چونکہ مجھے پتا ہے اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا اسی طرح وہ بھی ہمارے ٹی وی چینلز کو کبھی نہیں دیکھنے دیں گے اپنے بچوں کو لیکن جو دنیاوی چینلز ہیں وہ اب تک ہو وہ کیو ٹی وی ہو وہ جو ہے جناب علی اے آر وائے ہو جی ہو کوئی بھی ہو اس کو سب لوگ مل کے دیکھتے ہیں کیونکہ اس پر کسی مسلک کی مہور نہیں ہے تو اب تک کی اوپر بیٹھ کے اللہ کی توفیق سے میں نے مسلک کی پروموشن کی علیہ دیس تقلید کیوں نہیں کرتے چاروں امام اور دیگر بہت سارے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ میرے پروگرامات موجود ہیں تو یہ سب کچھ میں نے بیٹھ کے کیا اسی ٹی وی چینلز کے اوپر اور اس کے ساتھ میں نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے میں نے کب آپ کو کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے پروگرام میں بے پردہ عورت کو دیکھیں میں نے آپ کو کہا نہیں کہا آپ متقی آدمی بھجان آپ کیوں میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں آپ مت دیکھئے یہ ان کے لیے پروگرام بنایا جا رہا ہے جو موبائل کے اوپر وغزایا کرتے ہیں جو بھائی جان آپ یہ دیکھئے یہاں سے ایک اچھا لیسن آپ کو ملے گا معاشرے کے جو بگاڑ ہو رہی ہے وہ وہ اچھائی کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی کہ کیسے ہوگا تو آپ متقی آدمی ہیں آپ کو کون کہا رہا ہے کہ آپ میرے پروگرامات میں یہ دیکھئے آپ مت دیکھئے یہ ان کے لیے ہے کہ جو خرافات دیکھ رہے ہیں جو ٹی وی کی اوپر موبائل کی اوپر انٹرنیٹ کی اوپر جو گند والا دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے آپ دیکھتے کیوں ہیں آپ مزے بھی پورے لیں جناب علی اس کے بعد فتوے بھی آپ لگائیں آپ کو دیکھنے کو کس نے کہا ہے آپ مت دیکھی تو کسی کی ٹانگیں کھیچنے سے کروڑوں کو نہ بہتر ہے کہ آپ اس کی اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ جو وہ کام کر رہا ہے آپ اگر اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم آپ کے اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کسی پر فتوے بازی نہ کریں آپ الزامات تراشی نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھا کام جا رہا ہے اور اب تک چار اپیسوڈ تین اپیسوڈ آ چکے ہیں چوتھی آنے والی ہے پہلی کے اندر ہم نے بدات و خرافات کی اوپر بات کی بڑے زبردست انداز میں ہم نے کی عید ملاد النبی کا ٹائم تھا اور اس وقت ہم نے جی اس کی اوپر پروگرام کیا دوسرا پروگرام میں نے کیا اس وقت معاشریک اصلاح کی حوالے سے جو ضروری تھا وہ دوسری شادی کے حوالے سے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے اندر خواتین کا کردار لازمی تھا اس کے اندر دو بیویوں کا کردار لازمی تھا تو میں نے دکھایا دونوں بیویاں اور اس میں بھی ان کو پورا سر ڈھکوایا ان کا سینہ ڈھکوایا اور اس کے بعد ہم نے وہ پروگرام کیا دو بیویوں کو ہم نے دکھایا دونوں کا کردار دکھایا اور آپس میں پھر آیا اسلاح کی یعنی اس میں جو صورتیں تھی وہ پوری کی تیسرا پروگرام پھر میں نے کیا جالی عامل بینقام ٹھیک ہے وہ عامل جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی محبوب آپ کے قدموں میں کاروبار کی بندش دوری جادو ٹونا یہ سارے معاملات کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ جنابی علی شرک کے اڈلوں کو قائم کیے ہیں مدد اللہ کے سوا کسی سے مانگتے ہیں اس پروگرام کے اندر میں نے وہ دکھایا کتاب و سنت کے میں نے دلائل دیئے اور بہترین پروگرام رہا اور اللہ جانتا ہے اس پروگرام کی بھی اتنی تائید لوگوں نے کی کہ کوئی انتہا نہیں کہ بہترین انداز میں آپ نے دنیاوی لوگوں کو چونکہ یہ چینلز یوٹیوب یہ سب کچھ آپ جیسے متقل لوگ تھوڑی دیکھتے ہیں یہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے جو موبائل ٹیل فون دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ٹی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے آپ مت دیکھئے فتوے بازی بھی نہ کیجئے آپ کو دیکھنے کے لیے کسی نے نہیں کہا دیکھ بھی آپ پورا رہے ہوتے ہیں جناب مزے بھی پورے لے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد فتوے بازی بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں اور کون ایسا آپ کے اندر بندہ ہے جو یہ فتوے بازی کر رہا ہے میرے خلاف وہ ایک بندہ میرے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پر کھڑے ہو کے حلف اٹھائے کہ اکیلے میں بیٹھ کر بھی کبھی سٹرولنگ کے دوران اس نے کسی بے پر دورت کی طرف نہیں دیکھا یار کچھ خدا کا خوف کرو لوگوں کو کام کرنے دو جو لوگ کام کر رہے ہیں اصلاح کا کام کر رہے ہیں کرنے دو میں بےہائی نہیں پھیلا رہا اس کے ذریعے میں تو لوگوں کو ایک اچھے پیغام کی طرف لے کے جا رہا ہوں لیکن آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا لوگ بچارے پریشان ہوتے ہیں پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں پھر مجھے اتنا وقت ضائع کر کے کلپ بنانا پڑتا ہے تو ابھی بھی میرے ایک پروگام ہے اس پروگام میں جانے سے پہلے میں نے کہا یہ پروگام میں ریکارڈ کرا دوں تو برحال میں سمجھتا ہوں جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ آپ جن کاموں کو کل تک روتے تھے منع کرتے تھے آج وہ سب کام کر رہے ہیں ٹی وی بھی آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے جنہیں بیالی نہیں تو موبائل کے اوپر ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اپنی ویڈیو بھی بنوارے ہوتے ہیں تصاویر بھی کھچا رہے ہوتے ہیں اس کو شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کل حرام تھا آج جائز ہو گیا تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ کل جن چیزوں پر آپ رویا کرتے تھے برا کہتے تھے آج وہ سب کچھ اکے آپ بھی اکے آج جو کام میں کر رہا ہوں دس سال بعد شاید آپ یہاں پر کھڑے ہوں گے آپ کو اس کی قدر ہوگی آپ کو اس کی باتوں کا پتہ چلے گا لیکن وقت تب تک گزر چکا ہوگا ہم انشاءاللہ اپنا کام کر چکے ہوں گے اپنے مقاصد کو آسل کر چکے ہوں گے تو جو لوگ میری بات سے متفق ہیں وہ ایسے لوگوں کی بات پر بلکل کان نہ دھریں ہم نے اپنا کام کرنا ہے ڈنکے کی چھوٹ پر کرنا ہے اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرنا ہے دو ایشو ہیں دو ایجنڈ ہیں ایک اقائد کی اصلاح ہو جائے توحید سب سے بنیادی چیز ہے ایک یہ کرنا ہے اور دوسرا معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح کے جو پہلو ہوتے ہیں ان کے اندر بعض دفعہ خواتین آتی ہیں پروگرام میں اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے ہمارے بڑے بڑے علماء ایسے پروگرام میں جاتے ہیں جہاں پر ہوسٹ لڑکی بیٹھی بھی ہوتی ہے تو اگر میں پروگرام کے اندر کسی مسئلے کو سمجھانے کے لئے کسی لڑکی کو بلا لیتا ہوں پردہ یعنی میں تو خیر اس کو بھی پردہ نہیں مانتا جو لڑکیاں ہاتھ پاؤں کھلے رکھتی ہیں آنکھیں کھلی رکھتی ہیں آپ کے نظر میں وہ پردہ ہوگا میں بارحال اس سے بھی متفق نہیں ہوں اللہ کے فضل سے میرے گھر کی خواتین مکمل پردہ کرتی ہیں جس کے اندر آنکھیں بھی ڈھکی ہوتی ہیں ہاتھ پیر بھی ڈھکا ہوتا ہے تو لیکن اگر میں بلاتا ہوں اور وہ تو معاشرے کی بے پردہ عورتے ہیں اگر میرے پروگرام میں بھی آ کے بے پردہ ہوتی ہیں اور کوئی اچھا لیسن دے کے چلی جاتی تو میرا خیال اچھی بات ہے تو بارحال اتنی زیادہ ٹانگیں کھشنے سے پریس کریں اور پھر بھی کھشنی ہے میری درف سے آپ اس سے بھی زیادہ کیجے اور اس سے بھی زیادہ کیجے میری ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا میں نے جو کرنا ہے اللہ کی توفیق سے میں کر رہا ہوں اور میرے ساتھ جو طبقہ جڑا ہوا ہے وہ اس کو اپریشیڈ کر رہا ہے جو اور باقی ہر کسی کے رائے کا احترام ہے جو غلط کہتا ہے وہ کہتا رہے بھائی میں نے کسی پر زبردستی فورس نہیں کیا کہ کوئی میری چیزوں کو بالکل درست کہے آپ کہتے رہیے آپ کا تھام ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آر آپ مت اتفاق کیجئے مجھے سمجھ جا رہا ہے میں کر رہا ہوں کرتا رہوں گا اور اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں نظریہ دو ہے ایک عقائد کی اصلاح ہو جائے لوگوں کو توحید سمجھ آ جائے اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے اور یہ پروگرام صرف اس لیے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ موبائل ٹیلی فون پر گندبلہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ڈرامائی انداز کے اندر ان کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک اچھا خیر کے پہلو ان کو سمجھ آ جائے کیونکہ وہ اس کے شوقین ہے ڈرامے فلم آپ کی آپ کی تقریریں سن کے ابھی تک وہ رکے نہیں ہیں تو ہم نے کہا کہ چلو کم از کم اس بہانے سے ان کو کوئی اچھا لیسن مل جائے تو اچھے لیسن کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے باقی رہی دوسری بات وہ دوسری بات کے اندر مساجد مدارس وہاں پر میرے بھی خطابات چلتے ہیں میرے بھی بیانات چلتے ہیں اور اس کے اندر اللہ کی توفیق سے میں ساری باتیں مسجد میں کرتا ہوں درس میں کرتا ہوں لیکن جو لوگ مسجد نہیں آ رہے جو لوگ دینی پروگامات میں نہیں آ رہے موبائل پہ لگے میں کہ ان کا کوئی حق نہیں کہ ان کو اچھی باتیں مل سکیں وہ گندگی دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو قبول ہے وہ اچھی بات دیکھ لیں میرے پروگام کے توسط سے اس پر آپ فتوے بازی کر رہے ہیں تو کرتے رہیے اللہ کریم ہم سب کی اصلاح فرمائے السلام ورحمت اللہ